اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین محترم سامعین پچھلی ملاقات میں ہم نے اس بات کا تذکرہ کیا تھا کہ غلطی سے عمر بن عمیہ زمری رضی اللہ تعالی عنہ نے بنو کلاب کے دو ایسے آدمیوں کو قتل کر دیا تھا جن کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے امان نامہ موجود تھا اب ان دو مقتول آدمیوں کی دیت ادا کرنی تھی اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیت کی رقم جمع کرنے کے لیے آپ نے مسلمانوں کے سامنے بھی بات رکھی اور معاہدہ اور اگریمنٹ کے حساب سے یہودیوں کے سامنے یہ بات رکھی اور بنو نظیر جو یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے پاس گئے اسی دیت کے سلسلے میں ان لوگوں سے بات چیت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان جا کر کے بعض صحابہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور پھر ان لوگوں نے کہا کہ اچھا مشورہ کر لیتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر عمر اور علی رضی اللہ تعالی عنہ مشمعین اور دیگر صحابہ کے ساتھ آپ نے ایک گھر کی دیوار کا ٹیک لگا لیا اور وہی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے ادھر جب یہودی پیچھے ہٹے سائیڈ ہوئے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیت کی رقم ادا کرنے کے بجائے نبی کو قتل کرنے کی سازش کرنا شروع کر دیا پلان بنانے لگے تدبیر کرنے لگے چنانچہ عمر بن حجاش نام کا ایک آدمی تیار ہوا یہودیوں نے آپس میں مشورہ کیا ہمارے پاس یہ موقع اچھا ہے محمد ہمارے علاقے میں ہمارے قبیلے میں آئے ہوئے ہیں موقع اچھا ہے جاؤ چھت کے اوپر چڑھو دیوار کا ٹیک لگا کر کھڑے ہوئے ہیں اور چکی کا پاٹ یعنی پتھر ان کے اوپر گرا دو ان کا کام ختم ہو جائے گا عمر بن حجاش اس کام کو کرنے کے لیے تیار ہو گیا سلام بن مشکم نام کا بندہ جو یہودی تھا اس نے وارننگ بھی دی کہ یہ رسول ہیں ان کو بتا دیا جائے گا وحی کے ذریعے تمہاری غداری ظاہر ہو جائے گی ایسی حرکت مت کرو لیکن اس کی بات کو لوگوں نے مقدم نہیں رکھا بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے تیار ہوئے ادھر سے جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سازش کی اطلاع مل گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اپنے صحابہ کے ساتھ وہاں سے روانہ ہوئے اور اپنی آبادی میں آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے بنو نظیر کے قبیلے میں یہ وارننگ بھیجی اور یہ نوٹس دیا ان لوگوں کو کہ تم لوگوں نے غداری کی ہے دیت کی رقم نہیں دی اوپر سے مجھے قتل کرنے کے لیے پلان بنانے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وارننگ اور نوٹس دیتے ہوئے یہ حکم نامہ جاری کیا کہ دس دن کی محلت دی جاتی ہے یہاں سے نکل جاؤ یہ علاقہ چھوڑ دو ورنہ تمہارے اوپر ہم حملہ کر دیں گے پھر تم اپنی حرکتوں کے خود ذمہ دار ہوگے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ پیغام یہ میسج پہنچا دیا بنو نظیر کے قبیلے میں عبداللہ بن عبی ابن سلول کو جو رئیس المنافقین تھا اس کو یہ بات معلوم ہوئی وہ بیچ میں آ گیا یہودیوں نے تیاری کرنا شروع کر دیا کہ ہم یہ علاقہ چھوڑ کر کے چلے جائیں گے رئیس المنافقین بیچ میں آیا کہا نہیں نہیں تمہیں یہ علاقہ چھوڑ کر جانے کی ضرورت نہیں ہے ہم تمہارے ساتھ ہیں اور اگر تم یہاں سے نکالے گئے تو ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے اور تم یہی رہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے ہم تمہارے ساتھ بل کر کے ہم مسلمانوں کا مقابلہ کریں گے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودیوں نے یہ پیغام بھیجوا دیا کہ ہم نہیں جا رہے ہیں یہاں سے نہیں جا رہے ہیں ہم تمہارا حکم پورا نہیں کر رہے ہیں ہم تمہاری نوٹیس کو پورا نہیں کر رہے ہیں ہم یہاں سے نہیں جا رہے ہیں ہم یہی پر رہیں گے تمہیں جو کرنا ہے کر لو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ٹیم تیار کی اور بنو نظیر کے قلعے کا محاصرہ کر لیا گہراو کر لیا گیا لیکن منافقین وعدے کے مطابق ان یہودیوں کی مدد کے لیے نہیں آئے اس کا پورا نقشہ اللہ رب العالمین نے سورة الحشر کے اندر بیان کیا ہے بہرحال محاصرہ جب ہوا مسلمانوں نے گہر لیا کوئی بھی ان یہودیوں کی بنو نظیر کی مدد کرنے کے لیے نہیں آیا چھے یا پندرہ راتوں تک یہ محاصرہ چلتا رہا یہ پورا معاملہ چلتا رہا صحابہ گھیر کر کے ان کے قلعے کو وہاں پر باقی رہے اور چھے یا پندرہ راتوں کے بعد یہودیوں کے دلوں میں بنو نظیر کے دلوں میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا روب دب دبا اور خوف ڈال دیا اور ان لوگوں نے سرنڈر کر دیا اور کہا کہ آپ جو حکم دیں گے ہم وہ کرنے کے لیے تیار ہیں ہم آپ کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم نامہ پاس کیا کہ اس علاقے سے نکل جاؤ اپنی سواری پر اپنی اوٹنیوں پر جتنا سامان لاد کر لے کر جا سکتے ہو لے کر جانے کی اجازت ہے یہ لوگ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے گھروں کو توڑنے لگے دیواروں کو توڑنے لگے بڑا شاندار گھر بنا رکھا تھا قلعہ بنا رکھا تھا اس کو اپنے ہی ہاتھوں سے توڑ رہے تھے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے گھر کو تباہ و برباد کر رہے تھے اللہ کہتے اے اقل مندو عبرت حاصل کرو نصیت حاصل کرو تمہارا پاور تمہاری طاقت تمہاری قوت سے کچھ نہیں ہوتا اللہ رب العالمین جب اپنا فیصلہ صادر کرتا ہے دنیا کی ساری طاقتیں اپنے آپ کو اس رب کے حکم پر اپنے آپ کو حوالے کر دیتی ہیں غرض یہ کی بنو نظیر جلاوطنی کے لئے تیار ہو گئے کوئی بھی اسلام نہیں لیا سوائے دو لوگوں کے اور یہ دو لوگ کون ہیں یامین بن عمر اور ابو سعید بن وہب رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں مسلمان ہو گئے لہٰذا ان کا سامان انہیں واپس کر دیا گیا بقیہ لوگ جتنا سامان لے کر کے جا سکتے تھے لے کر گئے اور بقیہ مال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں آ گیا اللہ نے اسی تمام حالات کو سامنے رکھ کر کے سورة الحشر کا نزول کیا اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سورة الحشر کو کہتے تھے کہ اسے سورے بنی نظیر بھی کہا کرو یعنی یہ بنو نظیر کے بارے میں تقریباً مکمل سورہ اللہ رب العالمین نے نازل کی ہے کہ کس طریقے سے ان کی جلاوطنی ہوئی مال مسلمانوں کو ملا مہاجرین اور انسار نے مدد کی اور پھر کس طریقے سے منافقین نے ان یہودیوں کو دھوکا دیا یہ پورا منظر نامہ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین تدبیر کے ذریعے اور بنو نظیر کی غداری اور ان کی جو ہے بدعہدی کی وجہ سے یہ لوگ مدینہ سے نکال دئیے گئے جلاوطن کر دئیے گئے شام کے علاقے کی طرف چلے گئے اس طریقے سے پہلے بنو قینقہ ایک قبیلہ یہودیوں کا مدینہ اس سے پاک ہوا تھا اب یہ دوسرا قبیلہ مدینہ سے نکال دیا گیا بنو نظیر جو یہودیوں کا قبیلہ تھا صرف ایک قبیلہ اب یہودیوں کا مدینہ میں باقی تھا جسے بنو قریضہ کہا جاتا ہے مزید اس غزوے کے بعد جسے غزوے بنو نظیر کہا جاتا ہے اس غزوے کے بعد مزید آگے کیا ہوا ہم انشاءاللہ آگے بیان کریں گے یہ ربع الاول سنچار ہجری کی بات ہے ربع الاول سنچار ہجری کے بعد آگے کیا حالات پیش آئے مسلمانوں کو اور کس طریقے کیا حالات سے گزرنا پڑا یہ ساری تفاصیل انشاءاللہ ہم آگے آپ کے سامنے رکھیں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ